میاں صاحب نے پہلے میاں صاحب کو جے آئی ٹی کی پیشیاں بھگتوائیں پھر ناہل کر آیا اور اب احتساب عدالت کے سامنے لاکھڑا کیا نواز شریف عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار ہیں لیکن عدالتی فیصلے ماننے کو تیار نہیں میاں صاحب نے شہباز اور نصار کی تجویز کردہ حکمت عملی پر آمادگی ظاہر کر دی قانونی طور پر بچ نکلنا مشکل تھا اسی لیے سیاسی راستہ چنا آج بھی سازش کا ذکر کیا اشارہ کہیں اور پر تھا لیکن نشانہ عدلیہ بنی غریب عوام اب ٹیمارٹر کی چٹنی سے بھی محروم ہو گئے ہیں ٹیمارٹر کی قیمت دھائی سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں نہ بہران کا پتہ ہے اور نہ ہی پرائس کنٹرول ہو رہا ہے اور پرکٹ میں اب ریڈ کار چلے گا کھلاڑیوں کا غصہ اور لڑائی جھگڑا انہیں گراؤنڈ سے باہر کر سکے گا نئے قوانین متعارف کرا دیے گئے پاکستان اور سری لنکا کے پہلے ٹیسک سے عمل شروع ہو رہا ہے میاں صاحب کی عدالت میں پیش ہی اور آج کی پریس کانفرنس اس کا بڑا انتظار تھا امیدیے کی جا رہی تھی کہ شاید اس پریس کانفرنس میں نون لیگ کی کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی لیکن میاں صاحب نے مجھے انداز میں ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھی ہے اور تقریباً تمام وہی باتیں ریپیٹ کی ہیں جو اس سے پہلے وہ پاناما کیس کے فیصلے کے بعد سے مسلسل کر رہے ہیں آج صبح عدالت میں سیکیورٹی فورسز اور میڈیا نمائندگان میں جو تصادم ہوا اس پر سب سے پہنے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور شہانہ انداز میں بتایا کہ انہوں نے اس معاملے کی وجوہات کا سرار لگانے کے لیے تلال چودری کی ڈیوٹی لگا دی ہے جس انداز سے انہوں نے یہ بات کی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ شاید وہ اب بھی اپنے آپ کو وزیراعظم ہی سمجھتے ہیں جبکہ اس وقت وہ نہ ہی نون لیگ کے صدر ہیں نہ ہی کوئی سرکاری عہدہ ان کے پاس ہے اس کے باوجود وہ اس وزراء کو احکامات دے رہے ہیں اور وفاقی وزراء ان کے ان احکامات کو ماننے کے پابند بھی بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ احکامات دیتے ہوئے ان کا انداز شہانہ تھا لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے آمریت کا ذکر بھی چھیڑا اور یہ بتایا کہ اس دور میں ان کو دو اپیلوں کا حق حاصل تھا اس دور میں لیکن اب ان سے یہ حق بھی چھینا گیا ہے البتہ ان کے پاس اپیل کا حق ہو یا نہ ہو عوام اور تاریخ کی جو عدالتیں ہوتی ہیں اس میں اپیل آتی ہے اور فیصلہ بھی آتا ہے جس پر انہوں نے جی ٹی روڈ مارچ کو پہلا فیصلہ اور این اے ایک سو بیس کے نتیجے کو دوسرا فیصلہ قرار دیا اور واضح کیا کہ ایسے فیصلے آتے رہیں گے آج عدالت میں پیشی کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس تھی کچھ اہم باتیں سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں آمریت کے دور کے ان پٹے ہوئے مقدمات کو انہی مقاسب کے لئے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے میں اور میرے بچے ان ہیروں سے بنی جی آئی ٹی کے سامنے کئی بار پیش ہوئے جنہیں ووٹس ایپ کالوں کے ذریعے چنا گیا کیا ایسا ہوتا ہے انصاف چونکہ مجھے نا اہل کرنا ہی تھا اس لیے اقامہ کی آر لی گئی جسے آئینی اور قانونی مہارین نے نہیں مانا اسے میں کیسے تسلیم کرنا فیصلوں کی ساکھ نہ رہے وہ عدالتوں کی ساکھ بھی نہیں رہتی وہ ظاہر نشانہ میری ذات ہے میرا خاندان ہے لیکن سزا بری قوم کو مل رہی ہے خدارہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دو اہلیت اور ناہلیت کے فیصلے بیس کروڑ انسانوں کو کرنے دو وقت آگیا ہے کہ ہم ستر سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں ورنہ مجھے در ہے کہ پاکستان کو لانا خاص تھا کسی سانحے کا شکار نہ ہو جائے میرا صاحب کو آپ نے سنا عدالتی فیصلے کے خلاف خاصے سخت الفاظ استعمال کیے گئے جنہوں نے بڑے ساکھ طور پر کہا کہ فیصلوں کی ساکھ نہ رہے تو عدالتوں کی ساکھ بھی نہیں رہتی اور اس طرح کے فیصلوں کی تبدیلی کا وقت بھی آ گیا ہے یہاں پر یہ پوائنٹ بھی اہم ہے کہ میرا صاحب نے تمام ترباتیں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد کہیں ہیں صبح انتہائی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت ان کو لائے گیا تھا پنجاب ہاؤس سے کمرہ عدالت پہنچنے تک پورا پورا پروٹوکول ان کو ملا لیکن کمرہ عدالت میں قدم رکھتے ہی وہ ملزم بھی بنے کمرہ عدالت میں جج نے ان سے ایک مختصر سا مقالمہ کیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ قلصوم نواز کی خراب طبیعت سے جج صاحب کو آگاہ کیا جس پر جج صاحب نے انہیں کمرہ عدالت سے جانے کی جازن تھی البتہ ان کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے میاں صاحب کو پیشی سے استثناء کی درخواست کو عدالت نے فلحال مسترد کیا ہے اور اب دو اکتوبر کا دن ہے کہ جب ان پر جربے فرد جرم آئید کی جائے گی اس کے علاوہ میاں صاحب کے بچوں حسن حسین اور مریم نواز کی ادم پیشی پر ان کے قابل زمانت ورنگرفتاری بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے مختصر سماعت تھی آج کی جس میں دونوں جانب کے وکلا کو مختصر دلائل کا موقع ملا اب دو اکتوبر کو میاں صاحب پر فرد جرم آئید ہونے کے بعد اس کیس کی سماعت اباقاعدہ شروع ہو جائے گی نیب کے تین ریفرنسز اس کی بنیاد پر شریف خاندان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو عزیزیا سٹیل میلز لندن فلیٹس ہیں اور آفشور کمپنی سے متعلق ہیں پاناما کیس کے آغاز سے اب تک بارے ثبوت شریف خاندان پر ہی رہا ہے اور اب احتساب عدالت میں بھی شریف خاندان کو ہی ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے یہ احساسے کیسے بنائے لیکن اس کام کے لیے شریف خاندان کے پاس صرف چھ ماہ کا وقت ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں احتساب عدالت اگلے سال مارچ تک شریف خاندان کے خلاف تینوں ریفرنسز نمٹانے کی پابند ہے اس کے علاوہ اس کیس میں وزیر خزانہ عساق دار کا نام بھی شامل ہے ان کے خلاف آمدن سے زیادہ ساسے بنانے کے الزام میں نیب نے ریفرنس دائے کیا ہوا ہے اس وقت زمانت قبل از گرفتاری پر ہیں وہ اور کل احتساب عدالت ان پر یہ فرد جرم آئیت کرے گی تو اب تک جو قانونی اور آئینی پیچیت گیاں بن رہے ہیں بات کریں گے ہمیں بیریسٹر فروغ مسیم صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ فروغ مسیم صاحب آپ کا عدبیاں صاحب آج عدالت میں بھی پیش ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیے ایک طرف تو وہ قانون اور آئین کا احترام اس کا عظم ظاہر کرنے دوسری طرف عدلیہ پر پھر آج بھرپور تنقید کی ہے انہوں نے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ شفاق ٹرائل ہے اس طرح کی جو گفتگو ہے اس طرح کا جو رویہ ان کا کیس کتنا متاثر ہو سکتا ہے فروغ مسیم صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں بیریسٹر فروغ مسیم سے ہمارا راب ہوا ہے کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بات کر سکیں اور یہ جو قانونی پیچید گیا ہے اس پر بات ہو میاں محمد نواز شریف کی آج عدالت میں پیشی اور اس کے بعد پریس کانفرنس نون لیگ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے چودر نسار صاحب میاں صاحب کے ساتھ موجود دکھائی دیا آج البتہ خواجہ آسف اور ایفان صدی کی نظر نہیں آ رہے تھے صاحب ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی میں آپس کے جو اختلافات ہیں وہ کچھ دور ہوئے ہیں مشاورتی عمل کا بڑا کردار تھا اس میں اور پھر چودری نسار صاحب شہباز شریف کا جو کردار ہے وہ بھی اہم ہے کیونکہ اس وقت پارٹی پالیسی انہی دونوں شخصیات کے مشوروں کی بنیاد پر تشکیل دی جا رہی ہے میاں صاحب انہی دونوں کی تجویز پر وطن واپس لوٹے ہیں اور یہ حکمت عملی زیادہ بہتر ہے جس سے سیاسی طور پر تو یقینا نون لیگ کو فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ میاں صاحب نے آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے لکھی ہوئی تقریر پڑی ہے صحافیوں کے جانب سے کوئی سوال نہیں لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور کافی محتاط حکمتیں عملیے رہی لیکن یہ شاید اس لیے بھی کیا گیا تاکہ بات نہ بگڑے کیونکہ جتنے سوالات کیے جائیں گے اتنے جوابات دیے جائیں گے اور اس سے بات مزید پھیلے گی تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا تجزیہ پہلے ہم لے لیتے ہیں تجزیہ کر لیاقت شہوانی نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب آپ کا میاں صاحب کی آج کی پریس کانفرنس سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید وہ کوئی نئی حکمت عملی پیش کرنے جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا پرانی باتوں کوئی دور آیا گیا انداز خاصا بدلہ ہوا تھا ان کا آپ کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں آج اس پریس کانفرنس کی دیکھیں سگنیفیکنس ہے اس حد تک کیوں کہ میاں صاحب لندن چلے گئے تھے اور آتی وہ نیب عدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے سابق وزیراعظم پاکستان رہے ہیں اور مستقبل میں ایک دفعہ پھر وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ مسلمینوں کے سربراہ کے طور پر پارٹی کا جو کمانڈ ہے وہ بھی سنبھال لیں تو اس حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنس ہے لیکن میاں صاحب جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی اور پرانا جو اس کا پیشن اور جذبہ ہے وہ بھی کافی کم نظر آیا آج کے پریس کانفرنس میں اور نئی بات اگر میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم کے راہ پر گامزن تھے اور ڈائریکٹ تمام عدالتوں اور اداروں کو اٹھ کرتے رہے ہیں لیکن آج اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے کارکردگی ہیں ایٹم بوم لوڈ شیڈنگ ڈیولپمنٹ اسکیمیں اور عوام پہ کے لیے جو انہوں نے کیا ہے اس کا احسان بھی عوام پہ جتا رہے تھے اور ایک میسیج دینے کی انہوں نے آج کوشش کی ہے کہ وہ عوام کے مابین بہت پاپولر ہیں اور انہیں عوام سے دور رکھا جا رہا ہے پاکستان جتنی ترقی کر رہی ہے اس ترقی کے رستے میں کوئی آئل رکاوٹ ہے اور پہلے بھی اس رکاوٹ کے انہوں نے ذکر نہیں کیا اب بھی وہ یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی قوت ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے اور اسی پاداش میں اسے اٹایا گیا ہے اسے سزا دی گئی ہے لیکن آج تک کہ گزشت 28 جولائی سے آج تک وہ یہ کہنے میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں یہ نریٹیو بیلڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں کہ اخر وہ قوتیں کون ہیں کیا ہمارے مسائے ممالک ہیں کیا کوئی بین الاقوامی فورسز ہیں کیا وہ امریکہ ہے وہ کا ذکر تو نہیں ہوا لیکن سازش کا ذکر تو بار بار ہو رہا ہے اشارہ کہیں پر ہے نشانہ لیکن بہرحال عدلیہ ہی ہے آج تک انہوں نے صاف طور پر کہا کہ فیصلوں کی ساکھ نہ رہے تو عدالتوں کی ساکھ نہیں رہتی اس طرح کے فیصلوں کی تبدیلی کا وقت آیا یہ بھی وہ کہہ رہے تھے تو اسے لگ تو لی کانفلیکٹ کی طرف تو جا رہی ہے لیکن یہ جو بھی تصادم ہے یہ آخر ہے کس کے ساتھ کس کو مورد الزام ٹھیرا رہے ہیں دیکھیں عدالتوں کا اعترام کسی بھی ملک میں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ملک کے سربراہان ملک کے جو پرسنالٹیز ہیں اگزالٹیڈ پرسنالٹیز ہیں جب تک وہ خود عدالتوں کے اعترام نہیں کریں آپ عوام سے توقع نہیں کر سکتے تو اس وقت عدالتوں کو عوام میں متنازع بنانے کا ان کو ایمیولیٹ کرنے کا میلائن کرنے کا جو رویہ رکھا گیا ہے وہ میاں صاحب نے خود رکھا ہے کسی اور نے نہیں نائنٹری ایٹ میں بھی جو سپریم کورٹ پر عملہ کیا گیا تھا میاں صاحب کے کارندوں نے ہی کیا تھا آج ہم توقع کر رہے تھے کہ میاں صاحب اتنے دنوں بعد اپنے ملک واپس آ رہے ہیں اور قانون کے حکمرانی اور آئین کے بالازتی کہ اگر وہ خود بات کر رہے ہیں اور قادی آزم کے پاکستان کی خود بات کر رہے ہیں تو اس میں تو تصادم کے کہیں کنجائش نہیں ہے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور طریق کے تحت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے آئین ہی کے تحت یہ جو نیب کے قوانین ہیں یہ پاکستان کے قوانین ہیں کوئی غیر ملکی قوانین تو نہیں کہ ان کے لیے علیدہ سے بنا کے ان کو جو ہے اس میں پنسایا جا رہا ہے اگر وہ قوانین کا احترام کرتے ہیں آتے ہی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے جیسے انہوں نے کیا عدالتوں میں پیش ہوں اگر عدالت ان کو پیشیوں سے استثناء دیتے ہیں یہ عدالت کا اختیار اگر نہیں دیتے تب بھی ان کو قبول کرنا چاہیے یہ جو آپ نے ماضی کا ذکر کیا ماضی کی عدالتیں دیکھیں اور آج کی عدلیہ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے یہ تو وہ عدلیہ ہے جس کی بحالی کے لیے میاں صاحب نے خود جد و جہد کی ہے جس کی بحالی کا سارا سہرہ میاں صاحب کو ہی جاتا ہے تو آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ میاں صاحب کو عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا ہے اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں دے رہے میاں صاحب اب تک کہ ایسا کیا تبدیلی آگئی ہے عدلیہ میں وضاحت ان کو نہیں کرنا چاہیے پورے پاکستان کو یہ بات سمجھ آگئی جب جی آئی ٹی بنا تھا بیس اپریل کے فیصلے کے بعد جب وہ بچ گئے صرف دو جج صاحبان نے ڈسکوالیفیکشن کی بات کی تینیں نہیں کیا اس کو وہ اپنا فتح سمجھ کے جی آئی ٹی کے کانسٹیٹیوشن کو اپنا فتح سمجھ کے تھے کہ میاں صاحب اور اس کے دوستوں نے خود اس کا جشن منایا تھا یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے نا جی ہمارے سامنے دو تھی میری قبل کی بات ہے تو اس وقت عدالت اچھا تھا جی آئی ٹی اچھی تھی میٹا میٹا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو جب یوسف رضا گلانی ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ سے تو میاں صاحب نے اس کو عدلیہ کی بالا دستی قرار دی اور میاں صاحب نے کہا کہ یام جنگل کا قانون نہیں چل سکتا یوسف رضا گلانی کو ڈسکوالیفائی کی ہے کورٹ نے اور اس کو جانا ہی ہوگا اس کو جانا ہی ہوگا دیکھیں اپنے لیے کچھ اور سوچنا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی شخص کو خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے یا ایون کاروبار میں بھی اگر کوئی نقصان کر لیتا ہے تو وہ ایگریو پرسن ہوتا ہے اس کو دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں ایک عام آدمی نہیں ہے آپ اس ملک کے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں آپ کا اس ملک کے رولنگ فیملی کے اندر آپ کا بہت بڑا مقام ہے آپ کیوں یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں ایک طرف سیاسی اس کے پہلو دوسرے قانونی پہلو بھی ہیں بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب ہمیں اور بیریسٹر فرور مسیم سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کا میاں صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر پریس کانفریس بھی کیا انہوں نے تو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ قانون اور آئین کا احترام ہے اس کا عظم ظاہر کر رہے ہیں وہ دوسری طرف عدلیہ پر جو تنقید کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور وہ یہ سوال مستقل کر رہے ہیں کہ کیا یہ شفاق ٹرائل ہے کتنا متاثر ہوگا کیس ان کا استعمالتر رویہ سے کیس تو میرٹ پہ دیسائیڈ ضرور ہوتے ہیں اور انشاءاللہ میرٹ پہ ہی سارے کیس ڈیسائیڈ ہوں گے لیکن اس قسم کے جو رویہ ہوتے ہیں وہ آلٹیمیٹلی جو رویہ اڈاپٹ کرتا ہے وہ چیز اسی کے خلاف جاتی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں آج تو وہ پنجاب کی جو عمام ہیں اس کو عدلیہ سے اور فوج سے لڑانا چاہتے ہیں اور مجھے لڑانا چاہتے ہیں مطلب اگر اس قسم کی انٹینشن ہو تو پھر تو آدمی سٹیٹسمنٹ نہیں ہوتا پہلی بات سیکنڈی جو انہوں نے جتنی بات کی کہ ستر سال سے جتنے پرائم منسٹر آئے ہیں تو میں تو دراصل ہوں پرائم منسٹر کا مقدمہ لڑا ہوں اور میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ لڑا ہوں جنہوں میں یہ پرائم منسٹر سٹائے ہیں تو اگر فیکچولی دیکھا جائے تو یا تو سپریم کورٹ کے یا فیڈل کورٹ کے ساتھ ساتھ بعض رفعہ ملیٹری ٹیک آورز ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو وہ ڈریکلی ہٹ کر رہے ہیں لیکن جو بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو کرپشن ہے کرپشن کا اس کی وہ آج کی فینینشل ٹریل دے دیں فینینشل ٹریل دے دیں سورسز بتا دیں بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر فینینشل ٹریل نہیں دیتے اس کی ریسورسز نہیں بتائیں گے تو پھر تو یہ بات صرف ہوائی بات ہے اور خامقہ کی اٹیمٹ ہے کہ مائلیج میں لے لوں کسی طرح جو کہ مائلیج ادر وائز اویلبل نہیں ہوگی ان کو ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فارون نسیم صاحب مہارے قانون ہمارے حملہ تھے اور آج نواز شریف کی جو پیشی تھی اس کے آئینی اور قانونی جو پہلوں ہیں ملک بھر میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران اچانک سے ٹیمارٹر کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے تیس سے چالیس روپے کلو بٹنے والا ٹیمارٹر اس وقت ریٹیل مارکٹ میں پوچھویں تو دو سو سے دو سو پچاس روپے فی کلو فر اوپت ہو رہا ہے اسلام آباد کی مارکٹ میں یہ قیمت کچھ دن پہلے تک تین سو روپے تک جا پہنچی تھی لیکن پھر کچھ کنٹرول میں آئی ہے یہ قیمت اور ملک بھر میں پرائس کنٹرول آثورٹیز ٹیمارٹر کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہیں درجن و دکاندار ایسے ہیں جن کے خلاف ایکشنز بھی لیے گئے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ٹیمارٹر کو جنرخ تیہ کیے گئے تھے وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو ایک سو باسد روپے فی کلو ٹیمارٹر کا سرکاری ریٹ ہے اس وقت جو ٹیمارٹر کی ایوریج قیمت سے تین سو گناہ زیادہ ہے ٹیمارٹر کے لیے جو اچانک سے یہ بہران پیدا ہوا اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی ایک مہم کا آغاز ہوا ہے ٹیمارٹر کے بوائیکوٹ کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ تین دن تک ٹیمارٹر خریدیں ہی نہ تاکہ یہ جو بہران ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ آخر ٹیمارٹر کا یہ بہران پیدا کیوں ہوا ہے کاشتکار اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حالیہ بارشیں جو ہوئی ہیں اس کے باعث سندھ اور بلوچستان میں ٹیمارٹر کی فصل متاثر ہوئی اس کے علاوہ پنجاب میں پیدا ہونے والا ٹیمارٹر تقریباً ختم ہو چکا ہے جبکہ کے پی کی طرف جائیں تو وہاں فصل مارکٹ تک آنے میں ابھی بیس دن لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھارت سے ٹیمارٹر کی درامت پر پابندی کو بھی ایک بڑا بہران قرار دیا جا رہا ہے واگہ بورڈر کے راستے روزانہ بھارت سے ایک سو پچیس ٹیمارٹر سے بھرے ہوئے ٹرک پاکستان آتے ہیں اور بڑی حد تک ٹیمارٹر سے متعلق بھارت کی فصل پر پاکستان انحصار کرتا ہے لیکن سپلائے میں اگر کچھ فرق پڑ جائے تو پھر ٹیمارٹر کی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تمام تر باتیں اور موقع تو اپنی جگہ ہیں لیکن حقیقتاً پاکستان میں ٹیمارٹر کا یہ بہران کوئی نئی بات نہیں ہے تقریباً ہر سال ہی اس خطے میں جون سے ستمبر کے درمیان یہی حال ہوتا ہے دوہزار تیرہ کی اگر ہم مثال لیں تو اس سال میں اگست میں ٹیمارٹر کی قیمتیں اچانک سے اوپر گئی تھی ایک سو چھتیس سے ایک سو ساٹھ روپے کہ لوگ فروخت ہوا تھا ٹیمارٹر پھر دوہزار بارہ کی طرف آئیں تو اس عرصے میں ٹیمارٹر کی قیمتوں میں اچانک اضافہ رپورٹ ہوا اور اسی طرح بتدریج پیچھے جاتے نہیں تو ہر سال جون سے ستمبر کے دوران ٹیمارٹر کا بہران دکھائی دے گا جس کی وجہ بارشیں بتائی جاتی ہیں اب ٹیمارٹر کی فصل اسے متاثر تو ہوتی اور بہران تو یہ آتا ہے ایسے میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں دیکھیں تو ہر سال یہی صورتحال نظر آتی ہے لیکن اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جا سکے اور حکومت اس سلسلے میں کر کیا رہی ہے ہمیں کمیشنر کیراجی اجازمت خان صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ کمیشنر صاحب آپ کا تو وجوہات تو بہت ساری بظاہر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا خطے میں ہوتا ہے ہر سال ٹیمارٹر کا یہ بہران آتا ہے اس مرتبہ کیا وہی وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ ناجیہ پہلے تو میں آپ ہی کو آئیمین کانگلیچریٹ کروں گا کہ آپ نے بڑا خوبصورت آئیمین چیزوں کا احاطہ کیا فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ جو ہے اپنا کرائیسس ہے اپنی جگہ پر اور اس وقت ایک سیریس مدر شاٹ فال ہے اور یہ شاٹ فال اگلے تقریباً دو ہفتے تک کیا مطلب یعنی لگ بگ یہ رہے گا لیکن ایڈ سیم ٹائم جو اس میں جو مین خرابی ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے اور بائی اینڈ لارج اس میں مارکیٹ کمیٹیز کا جو ہمارے اگری کلچر اپنا ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف اپنا سوبوں کے ان کا اگر آپس میں اچھا اپنا سیریس مطلب کورڈینیشن ہو اور وہ ان چیزوں کو پہلے سی فور سی کرتے ہوئے گوڈ فرمیڈ اگر ان کو کوئی اگر آئے شارٹ فال جو ہے مطلب نظر اور اس کے لیے وقت سے پہلے وہ کوئی یعنی ایمین ایمپورٹ کا مطلب آرڈر پلیس کر دیں تو اس طرح کا جو ہے مطلب کرایسز اوورٹ کیا جا سکتا ہے تو یعنی مجھے جو اس وقت مین وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے معلوم تھا کہ ہاں اس طرح کا کرایسز آتا ہے مینجمنٹ بہتر طور پر نہیں ہو سکی اور یہ کوڈینیشن کا فقدان تھا نہیں میرا خیال ہے کیونکہ جو بارشیں ہیں اس کے بارے میں تو اتنی سیریس مطلب مطلب نہیں ہی نا کہ جی وہ آ کے آپ کی ساری مطلب فصلیں جو ہے وہ تباہ کر دیں گی لیکن اگر اس طرح کی کوئی ہو صورتحال تو ایک جو ہے جو ہے مطلب پلین بی یا کانٹیجنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو اس میں ایک ویزبل جو ہے اپنا گیپ ہے اور اس کو آئی ایم این ریکنائز کرنا چاہیے اور آنے والے اپنا مطلب ٹائمز کے لیے کوئی ایک معقول جو ہے پالسی جو ہے مطلب فارمولیٹ کرنے چاہیے تو کمیشن صاحب ہر سال کہیں ایسا ہی تو نہیں ہوتا کہ جب بھی یہ کرائیسز آتا ہے اس پر بات ہوتی ہے ہم اس ایشیو کو ریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت تک پہنچے اور اس کے اوپر وہی پروپر پلاننگ جو ہونی چاہیے ہر مرتبہ صرف بات کر کے رہ جاتے ہیں وہ پلاننگ ہو کیوں نہیں پا رہی ہے دیکھیں میرا تعلق بیسیکلی میرا کام ہے ایمپلیمنٹیشن کرنا اور اپنا چیزوں کو یا مینج کروں یا کنٹرول کروں یا انفورس کروں جو بھی ہے آپ جس پہلو کی طرف آپ مطلب نشاندہ ہی کر رہی ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اپنا ڈپارٹمنٹس کا کام ہے جی تو وہ ڈپارٹمنٹس جب پولیسی بنائیں گے تو اس کو پھر آپ نے آ کر ایمپلیمنٹ کروانا ہے وہ اگر لیٹسے اس کو اگر ان پلیس کر دیں گے تو پھر یہ چیزیں اپنا خود بخود مطلب ٹھیک ہو جائیں گے اس میں ہمارا فیلڈ کا یہ کام ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی مطلب سبزی جو وہاں تھوک کے باؤ پر ہو رہی ہے اپنا یعنی فروخت تو اس میں آپ ٹین پرسنٹ آپ ریٹیل کا مطلب پروفٹ ڈال دیں ان کی جو اپنا ٹرانسپورٹیشن جو ہے مطلب قوشت ہے وہ ڈال دیں اور اس کے بعد میک شور کریں کہ عام آدمی کو وہ اس ایک مخصوص قیمت پر وہ چیزیں جو ہے تو اس وقت جو پرائس چل رہا ہے ٹیمارٹر کا ریٹیل مارکٹ کے اندر وہ جسٹیفائیڈ ہے نہیں جو اس کی عام حالات میں مطلب قیمت ہے اس کے تو مطلب مقابلے میں آپ نے جیسے ابھی پہلے خود شیئر کیا دو تین گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن کیونکہ اپنا ڈیمانڈ ان سپرائی کا اس وقت جو ہے مطلب ایشو ہے اپنا مطلب جس کونٹیٹی میں اپنا چیزیں مطلب درکار ہیں وہ نہیں ہیں اور وہ اس کی مطلب شورٹ فال ہے تو آن آن ڈیٹ اکاونٹ جو مطلب پرائسز ہیں وہ مطلب انفلیٹ ہوئی ہیں شورٹ فال کیا ہم اس سینس میں نہیں اس کو دیکھیں گے کہ ٹیمانٹر تو مارکٹ میں موجود ہے لیکن مہنگا بکرائے نہیں نہیں ٹیمانٹر اتنا نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے لیٹس اے اگر اپنا کراچی کی یہاں ریکوائرمنٹ اپنا مطلب ڈیلی کی یہ سو ٹن ہے تو اس وقت میرے خیال ہے مطلب پچیس تیس تن بھی نہیں ہوگا تو اس میں کہیں زخیرہ اندوزی کا کوئی کام تو نہیں اپنا کلوز مطلب لکھ ہوتی ہے یہ اس وقت صرف اور صرف اپنا شورٹ فال کا مطلب اشیو ہے اور جیسی یہ شورٹ فال میک اپ ہوگا آپ کو خود بخود مطلب پرائیسز میں آپ کو سٹیبلیٹی آپ کو نظر آنے آپ کو یاد ہوگا رمضان میں جب فروٹ کی پرائیسز بہت ہائی ہو گئی تھی تو اس دوران سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلی تھی کہ عوام نے بائی کارٹ کیا تھا اور آپ نے بھی انڈورس کیا تھا اس پر بڑی تنقید بھی آپ لوگوں کو سہنی پڑی تھی اب ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر اسی طرح کی کیمپین عوام چلانے جاری ہے کہ آپ ٹیمانٹر کا بائی کارٹ کر دیں ٹیمانٹر نہ خرید دیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ ایک مطلب ایک طرح کا ایک option تو ہے لیکن ایک 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 فیکٹ آف دی مٹر ہے کہ شورٹ فال تو ہے تو جو یہ اس وقت جو بھی مطلب کرائسس ہے وہ ایک طرح کا اپنا جنون کرائسس ہے یعنی بائی کارٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ شورٹ فال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ شورٹ فال ختم ہو جائے گا میرے خیال ہے دو سے تین ہفتے لگیں گے دو سے تین ہفتے لگیں گے دو سے تین ہفتے جو ہے مطلب لگیں گے لیکن آپ دیکھیں اس دو سے تین ہفتے میں بھی کوئی وہ یہ ناپید نہیں ہوا ہوا آپ اپنا استعمال جو ہے ذرا تھوڑا سا اس کو کم کر لیں لیکن کس چیز کا استعمال کم کریں کیونکہ ہم تو صرف ٹیماتر کے بھی بات کریں لیکن باقی سبزیوں کا باقی آپ حال دیکھیں تو پرائسز تو بڑی ہائی جاری کچھ دنوں پہلے تک پیاس کی قیمت بہت زیادہ ادھرک یہ جو غور ہے اپنا دوسرا یہ لیسن وغیرہ اس کا بھی تھا تو یہ کیونکہ یہ چیزیں مینی اٹائمز آپ کے انسان کے اپنا کنٹرول سے جو ہے مطلب بار ہوتی ہیں کیونکہ آپ اس کی آپ یعنی آپ کاش تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی مطلب پروڈکشن ہے اس کا پھر بہت ساری اپنا چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن ہوتے ہیں تو بیسٹ اون دیٹ پھر ایمین ایڈ دی اینڈ او دی جو آپ کی ایمین ایکچول مطلب پروڈیوس ہوتی ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی کیا پرائسز ہوں گی اور کیا حصولت حال ہوگی چلے دو تین ہفتے ابھی لگیں گے عوام کو یہ سہنا پڑھے گا تمارٹر کا جو پرائسز ہے دو ہفتے چیک ہے بہت شکریہ اجاز احمد خان صاحب کمیشنر کراچی ہمارے عمرہ موجود تھے اور عوام کا مسئلہ ہے اور بہت ہی سنگین یہ مسئلہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ جو تمارٹر کی چٹنی پر گزارا کرتی ہے غریب عوام ابھی کچھ دنوں کے لیے اس کی پہنچ سے وہ بھی دور ہوئی ہوئی ہے اگلی سٹوری کی طرف چلوں گے اور بات کروں گے کچھ کرکٹ کی جاتے جاتے کہ اب کرکٹ میں جو کھلاڑیوں کا غصہ ہے وہ نہیں چلے گا لڑائی جھگڑا بھی بالکل نہیں چلے گا اگر چلے گا تو بس ریڈ کارڈ چلے گا کیونکہ کرکٹ میں کی جو منظوری ہے جولائی میں آئی سی سی جلاس میں دی گئی تھی لیکن ان پر عمل اب پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان پہلے ٹیسک سے شروع ہوگا اس ٹیسک میں امپائر کو ریڈ کارڈ دکھانے کا اختیار ہوگا اور امپائر کسی بھی کھلاڑی کو دھمکانے امپائر یا ساتھی کرکٹر سے ساتھ خراب روئیے یا پھر اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ریڈ کارڈ دکھا سکے گا اس کے علاوہ اس میچ سے کچھ اور نئے قوانین بھی مطارف کرائے گئے ہیں مثال کے طور پر بیٹ کا جو سٹینڈرڈ سائز ہے اس کو مطارف کرائے گیا ہے بیٹسمن چالیس میلی میٹر سے زیادہ تھک بلہ استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ ڈی آر ایس سسٹم میں بھی ایک معمولی سی تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت اب اگر پیسل امپائرز کال پر جائے گا تو ٹیم کا ریویوز آیا نہیں ہوگا اور ٹی ٹوئنٹی میچز میں بھی اب ڈی آر ایس سسٹم لاغو ہوگا اس کے ساتھ بیٹسمن کے کریز پر ایک بار بلہ رکھنے کے بعد بیلنس کو جانے کی وجہ سے بلہ واپس اٹھانے کی صورت میں وہ آؤٹ نہیں مانا جائے گا بڑے بڑے مزے کے نئے قوانین جو کہ مطارف کرائے گئے ہیں اس سے یقیناً پریکٹ کے میچ نہیں بھی بڑھے گی اور جو فینز ہیں ان کو اور زیادہ مزائے گا اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے پر ملاقات ہوتی ہے کل اللہ حافظ